بہت اچھا دیکھیں چند باتیں آن سکھیں گے یہ انہیرے کچھ دیکھا ہے ایپنے کو بیگ کرسکتے ہیں میری کو کشھ رہنے والے چھوڑے اور ہموا نہیں چھوڑے خودا سچ میں فرق ہے کچھ باتیں ہم سکھیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنی بیشسج کو اپنی بات کا آغاز کریں سب لوگ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ کو ڈیفارڈ موٹ لے کا رہے کچھ بات قیدہ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ بات نا یہ والی بات نا بہت دیر لیے نہیں ہے جتنا میسے جو گانت سانا میرے لیے ہے کہ میں نے اس کو تیار کیا میں نے سوچا کہ مجھ پہ کہاں اپلائی ہوتا ہے باسٹی پہ کہاں اپلائی ہوتا ہے بچوں پہ کہاں لیتا ہے اور جو جن کے چھوٹے بچے ہیں ان پہ کہاں اپلائی ہوتا ہے All Together جو ہے یہ ایک کمپلیٹ سٹڈی ہے اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم اس کو وار سے سمجھیں گے تو ہماری نسل دار نسل تو ہمارے بچے ہیں یا اور لوگ ہیں سب لوگ کیا پائیں گے برکت پائیں گے آمین آمین سو آج ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے کہ مبارک اور خوش جوڑے ایسے بنتے ہیں اور میں سات جوڑے بائبل مقدس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سات جوڑوں کے بارے میں بات کروں گا بائبل سے سنکھے گے اور اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ ہم کیسے جوڑے بنے گے اور ہمارے پوتے کیسے جوڑے بنے گے اپنے ہی سوچنا ہے اپنے پوتوں کی سوچنا ہے جو کپل ہیں تیس کے پا ساتھ کڑا میں ساتھ کون کا سکر دے کپل ہیں ایک پاسو جی دو نیل چار پانچ چھے بائچان سات آج نو دس ریالی دنس کا ٹارگٹ نہ میرا اور گیارنا مرکو تو ہاں ٹارگٹ برگ بارہ لوگ ہیں بائچ بائچ بارہ رہا ہے اور اس لیے ہم ہمارے کاملے کے امطابق ہم ٹھیک ہیں ایک سیوں کا خط دکھاریں گے اس اپنے پس چپٹر ایک سیوں کا خط جس کو آج ماری جو بلد سی آیت ہے اس کو پڑھیں گے بہت مزید کی بات ہے پانچوں باب چپٹر پائیو ورس تھرٹی اپنے پس چپٹر پائیو ورس تھرٹی دو میں ہوتا پڑھوں گا آپ کی شپٹر پہیں یہ بھیر تو بڑا ہے یہ بھیر تو بڑا ہے بڑا ہے لیکن میں مسیح مسیح کی بابت شادی ہونا یا جوڑا بننا یا کپل بننا یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے شادی ہونا انسان طرف سے نہیں ہے جوڑا بننا انسان کی طرف سے نہیں ہے یہ بہت بڑا بھیر ہے پر آپ یہ کہیں کہ ایک طرف آپ چرچ لکھیں اور ایک طرف یہ تصفیر ہو تو کیا بنے گا یہ ایک مکمل کلیسیہ بن جائے گا یہ چرچ بن جائے گا سوچ جتنے ہم ایلر لوگ ہیں اب کہیں اپنے آپ کے ہیں کہ میں چرچ ہوں میں چرچ ہوں میں چرچ ہوں اور میرے وسیلہ سے اور چرچ پیدا پھوں گے کیونکہ خدا و جسم سے نے کیا کہا ہے قوموں کے پاس جاؤ یا پناہن کو شاگیرد پناہو اور ان کو کیا کرو بیر پاس کرو آج ہم میرے پاس ہمیں ایک تصفیر ہے اس کو پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس تصفیر کو آپ اس کا آپ کوشن دیکھیں یہاں پر سب چوپر پر لکھا ہے سیٹھن یہاں پہ گرک ہے چیزیس کریں یہاں پہ گرک ہے ہسپین یہاں پہ گرک ہے آئی یہاں پہ ہسپین ہم نے اس حسطے کو آج ریٹ مارکر سے یاس کر دینا ہے اور اس حسطے کو ہم نے آج پاہو کرنا ہے جس گھر کا نگے بان خدا ونیسو مسیح کو وہ گھر جلس ہوتا ہے کیونکہ گلیسیہ کا جو سر ہے وہ کون ہے جلس گلیسیہ کا سر بون ہے جلس ہے اور اگر اس کے نیچے خدا ایک مرد یا ایک باک ان کے ان کے نیچے ہو اور پھر اس کے نیچے اس کی دعوے فرمانی میں اس کی وائف ہو اور پھر ایک دونوں کے نیچے کون ہو بچے اور جو آپ کے پاس پروپرٹی ہے صرف بچے کو بچوں کی بات نہیں ہے ایک ازرا ہاتھ بتبت اس لکھا ہے اپنے لیے اپنے گھرانے کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے دعا کرنی ہے پھر تجاز کرنی ہے درخواست کرنی ہے اور روزے کے ساتھ سمپل دعا نہیں ہے روزے کے ساتھ تو جب ہم نے زندگی کے اندر خوراون یسو مسیح اولیت ہو خوراون یسو مسیح کا اور پھر اس کے بعد ایک شوہر ہو اور بیاں بیوی جب باندھا بیاں بیوی ہوتے ہیں ایک جرچ ہوتا ہے اور جرچ کے لیے در بہت سارے سنڈے سکول کے بچے اور یوز کے بچے موجود ہوتے ہیں تو اس کو سیر کو آج ہم نے ٹریکٹیکل طور پر ہم نے زندگی میں جگہ دے رہی ہے جب اس کو ہم جگہ دیں گے آپ دیکھو گے کہ بلیسنگ بیٹیل جو ہے یہ نیا جرشلم بن جائے گا بلیسنگ بیٹیل نیا جرشلم بن جائے گا کیونکہ ہم سب کا ٹریکٹ کیا ہے ہم نے نیا جرشلم میں جانا ہے جب نیا جرشلم میں جانا ہے تو آج ہم نے ہیپی کپل سے ہم نے بلیس کپل کی طرف شفٹ کرنا ہے لوگ سمجھے ہیپی کپل بلیس کپل سیم چیز ہے خوشکوار شادمان بابرکت چہرے کپل ہونے چاہیے یہ بھی کیسے مر جائے ہونے چاہیے گھنٹے نہیں ہونے چاہیے ہم آتھ جوان ہونے چاہیے بابرکت نظران جی اور خوش رہنا چاہیے لیکن خوش کپل جو ہیں وہ بلیس کپل شاید نہیں ہو سکتے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لیوٹرنس ہے ہم ان باتوں کو آج تھوڑا سا سیکھنے آج چلے اب اس سے پہلے ہم ہیپی کپل بلیس کپل کو ڈسکس کریں چاند ایک باتیں میں نے کپلز کی میں نے ٹائپس میں نے سکھی ہیں کپلز کی ست سے پہلا کپل جو ہے وہ ہے بلیس کپل کپل اس کا مطلب یہ ہے ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں سے ڈڑتی ہیں سیدھی سے بات کر دے گا جو اپنے بچوں سے ڈڑتی ہیں اب ہر بات کرتا کہ میں بڑے چیز ہوں اپنے گھر میں تو ماں بھی کیا دی میں بھی اپنے بچوں سے ڈڑتی لیکن پریکٹکلی طور بات اپنے بچوں کی یہ ہے بات والدین کی یہ ہے یا کپل یہ ہے جو واقعی اپنے بچوں سے ڈڑتی ہیں اس کی بد بدہ کیا ہے وہ صرف اپنے بچوں کو محبت کرتے ہیں only they love their children صرف پیار کرتے ہیں پی انتہا پیار کرتے ہیں رات بارہ مجھے بھی پیزا مانگے نا میٹا فٹ آٹ باغنا ہے پیزا لیانا ہے یا کتو دور چیز پانگے تو لیا نہیں ہے پینٹکوڑ کالا نیلا پیرا جو مانگے نا لے کے دینا ہے لیکن یہ جو بات ہے بچ لیانا ہے لسلی سی سی سیئر پانگے بچ اٹھ رہا ہے تو پدران بچ اٹھ رہا ہے تو سولان بچ اٹھ رہا ہے پاند رہا ہے نہیں پاند رہا کام پر جاتا نہیں جاتا کوئی پرابلم نہیں ہے کیوں وہ اپنے بچوں سے انتہائی انتہائی محبت کرتے ہیں کچھ کہتے نہیں ہیں کچھ کہتے کی مجال نہیں ہے کچھ نہیں کہہ سکتے وہ بچوں سے بھی ڈرتے ہیں اور شاید بیگی سے بھی ڈرتے ہیں دونوں طریقوں سے بچوں کو کوئی بولا تو بیگی نے کہنا اچھا آج شامید بریانی نہیں داری پتے کیا جائے جانے اس طریقے سے مختلف دیکھوں سے ہم اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کسی باتوں کو انٹرپٹ کریں چو کھرے کرنے تو سویاں پھر بھی کوئی بات نہیں کھا رہے ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں صبح سے بھوکا نا بچوں ٹانٹنا نہیں ہے کچھ بھی اس کو نہیں بولنا کچھ نہیں کرنا اور جو کچھ وہ اپنی روٹین لائف میں کر رہا ہے اس کو کرنے دینا ہے منع نہیں کرنا انٹرنٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہے فلمز کون سے دیکھ رہا ہے چرچ کے لیے تیار ہوا ہے نہیں ہوا کسی بھی لحاظ سے ان کو کچھ نہیں بولنا اور اس کی مثال آپ اگر ون سیمول جانٹر ٹو 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 ٹھر ٹی سیسس آپ پڑے اور سے آپ پڑھنا جا کے میں آپ کو سب کو یہ ایمیل کروں گا اور آپ کو بات سب کنگا اس پورے پیسج کو گھوڑ کے ساتھ پڑے اور اس پہاں پی لکھا ہے ایلی کاہن کے بچے شریر کے کیا تھے ایلی کاہن کے بچے شریر کے ایک پتہ مجھے بٹھا بیٹھا ہوئے پاسپاسپارٹ کا بیٹا ہے یہ پاسپارٹ ہے یہ پاسپارٹ ہے یہ پاسپارٹ ہے اور یہاں تو سب حکمت پر مجھے ہیں اور تو ہمارے بچوں کے بارے میں کہے کہ جیسے ایلی کاہن کے بچوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ شریر ہیں اور وہاں میں ساتھ بھی کہا ہے کہ جو حیکل پہ چیزیں آتی تھیں ان کے کہاتے چھیلتے تھے اچھے گوشت کو چھیلتے تھے اچھی چیزوں کو لیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹھنیاں اور بہنیں چرچ میں آتی تھیں وہاں پہ آتی تھیں ان کے ساتھ وہ زیادتی کرتے تھے یہ نقصان کن کا ہے نقصان اس بات کا اس ماں کا ہے جو صرف محبت کرتے ہیں بٹھو بسیب کرتے ہیں سو پہلی قسم جو ہے کپلز کی وہ یہ ہے کہ ان کو اگزرٹ ان کو کیا ملے گا تو ان کا فیوچر بنباد ہو جائے گا کوئی گائٹس نہیں ہے کوئی سیشن نہیں ہے کوئی کچھ کہنا نہیں ہے کچھ نہیں بولتے ایونکہ میں پاکستان جب ایک دفعہ گیا تو ایک شخص کی وہاں پہ بڑھڑے تھی تو اس کے پاس کا جیسے اس میں ہونا پڑا خوبصور پرس بڑھا بڑھا جاتا ہے میں سب کو کھاندر پیس پھانا جاتا ہے یہ بہت اچھی باتا تھا کھاندر پیس پھانا جاتا ہے ایسا خوبصور پرس تھا اور اس پرس کے اندر اس نے اپنے بیٹے کے لیے ہاں میں سچی بات کروں میرے آنکھو جے کا حال ہے ایسے خوبصور پرس پر ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دارو دارو سمجھے نہیں انڈیر بارے دارو دارو اس میں ادھر رکھا ہوا اور اس کا نقصان کیا ہوا اگرے دن اس کا بڑھا بھائی آئی سیو میں تھا کیوں ماں نے کا جوان ہو گیا کوئی بات تھوڑی سی پی لے تو کیا کرا پڑا ہے یہ پہلی قسم ہے اس کپل کی جو اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں اس لیے ہمیں ان کے فیوچر کو ان کے مستدل کو کبھی برباد اور انسے نہیں ہونے دینا آمین سو اگر ہم اس قسم کے کپل آج یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں خدا کا خرم اتمنیت کرتا ہوں آپ کی اپنا اختیار جو میں نے پہلے سیر آپ کو دکھائی ہے اوپر خراؤن یسو مسیح ہے سب سے ٹاپ پر سن کون ہے خراؤن یسو مسیح ہے یہ حوزمنٹ ہے وہ یہ باجی ہے اور یہاں پہ کیا ہے ہمارا کھار ہمارے بچے ہماری پروپٹی ہماری کار ہماری سب چیزیں جو ہیں اس سیپونس مجھے لیے اگر یہ سیپونس ہے تو پھر کیا ہے بربادی ہے آمین سو پہلا قسم کپل کیا ہے جو اپنے بچوں سے ڈرتی ہیں اب چلی اب دوسرا کپل بڑا خدر اس نے بھی ختمنا آگیا لکھا ہے نو لف اگر یہ بچے آپ نے پیدا کیے ہیں تو کیوں کیا ہے جو دونوں ہشمن بڑا خدر کرتے ہیں ہیساں کرتے ہیں بچوں میں ہیساں کرتے ہیں ہیساں کیا ہے بچے دو ہزار پانچ ساتھ ہو گئے ہیں ہیساں ہو گیا ہے ا могут دیکھا کہ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں پر تنسانکہ رہے ہیں خوبصے نہیں جا رہے ہیں کام کا رہے ہیں تو میں ان سے گیتا ہوں بھائی اگر یہ بچے آپ نے پیدا کیے ہیں تو کیوں کیے ہیں کیوں آپ نے یہ بچے پیدا کیے ہیں ان بچوں کا کام بڑھتا تھا میں نے جا گیا تو میں نے وہاں پہ کہا جو جوان ڈیٹھے ہیں کالج انیورسٹی والے ان سے کام نہیں کروانا ایک باتی مجھے گلے سے پڑھ گیا باتے بھائی جی انہوں نے کل کو جا کے بہو برنا ہے میں ان کو کام سکھاؤں گی یہ کام کریں گی میں نے کہا میری بہن آپ کا فارمولا فرق ہے میرا فارمولا فرق ہے ان کا کام ہے ابھی پڑھنا بات کا کام اور ماں کا کام یہ ہے کہ وہ کام کریں اور یہ بچے کیا کریں اچھا سا پڑھ کر پریسیا کے لیے اور گھانے کے لیے تاکر کر دیں ان لوگوں کا کیا کام ہے نو لف نو ڈیسیپٹر آنا ہے بیگ ٹھینکنا ہے لگٹا پھینکنا ہے چشمہ ٹھینکنا ہے نائٹ سوٹ پیانا نہیں پیانا جینز میں سو جاتا ہے باہ کھانا وہ آفیس سے کھا کے آتا ہے نہ بیوی سے رفا کر نہ بچوں سے رفا کر بچوں کو اگنور کرتے ہیں وہ لوگوں کو پوچھتے ہیں بھائی آپ کے بیٹا کتنا ہو گیا وہ کہتا ہے اتنا نہیں مجھے پتا پھر اتنا ہو گیا جب میں آتا ہوں وہ سویا ہوتا ہے جب میں جاتا ہوں سویا ہوتا ہے میں نے کبھی بیٹے کو ہائلو نہیں کبھی کی کبھی نہیں پوچھا کہ بیٹا اتنا بڑا ہوا ہے جوشن کی طرح اتنا بڑا ہو گیا ہے سو اگنورٹ جو بچے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور ایسے بچوں کے ساتھ ماں کا کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے باک کا اپنا ٹیب ہے ماں کا اپنا ٹیب ہے بیٹے کا اپنا ٹیب ہے بیٹی کا اپنا ٹیب ہے سیفر سیفر بیٹ روم ہے کبھی مہینے میں جب فادر ڈے مادر ڈے ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں ایسے کھولے کہتے ہیں ماما ہائے بہتر مردین ہائے کیا ایک cute مہر Salut سال بات و Dream new and 2018 ماں ان کی زندگی ep تلسٹس مانتد گریہ کوئی بات ہے رہی ہے اور ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے لوگ کی مسائلوں اب ان کے لیے پڑھنا ہے ان کی ویڈیوں کے ویڈیوں نے یا کچھ اپنے باپ سے کیا تھا اور آپ سب اسے دانت ہوتے ہیں ایسے بچوں کا رزرٹ کیا ہوتا ہے ان کی اپنے اپنے گلد فرینڈ ہوتے ہیں وائف انگل فرنڈ کی بات نہیں بہتا رہا گلد فرینڈ آفیس میں بھی سکول میں بھی گھر میں بھی اور انٹرنیٹ پہ یا فیس بک پہ وہ اپنی ایج سے بہت بڑے ہو جاتے ہیں ایج بانہ سار ہوتی ہے اور اس کو ایک سو بیس سال کی بہت نہیں ہے ذہن ہی دور پر اپنے آپ کو ویل مچور سمجھتے ہیں اپنی باپ کی عمر سے بڑے ہو جاتے ہیں کیوں نہ باپ گائٹ کرتا ہے نہ ماں گائٹ کرتی ہے کوئی گائٹ کرنے والا ہے نہیں ہے اور کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے اور ایسے والدینوں کے بچے جو ہیں وہ آپ سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں میرے پاس بول باز میں یہاں تو بولوں اس حد تک وہ ذہنی طور پر کرپٹ ہوتے ہیں ان سے کچھ کام بھی ہو کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کو کمی بھی اگنور نہیں کرنا اگر بڑا مارٹرن دول ہے بہت مارٹرن دول ہے بہت ساری بیٹیان بہتیں اپنے بچوں کو بازو پھلس لاتی راکھ کو کس لاتی ہیں ایسے ایسے اپنے جب سونا ہے جب سونا ہے تو جشوا کو اور پلشا کو ایسے چپاک سونا ہے ایسے نہیں کرتے باڈی ریفریکشن ان کی نہیں ہے کیوں باپ بیوٹی والا ہے ماں بھی بیوٹی والا ہے ماں بھی تھکی ہے باپ بھی تھکا ہے تب اچھے اوچارے آپ پڑا پیمبر کو دی چیز کا اکنی ورنس اس کا رزل کیا ہے کوئی تعلیم نہیں کوئی ان کا پروفیشن نہیں زدگی میں کوئی چاہت نہیں زندگی میں کوئی خوشی نہیں اور تم کے لئے ریمیڈی میں نے دکھی ہے پل والا دین کو سب سے پہلے میتھیو سکس تھرڈی کی بتانے کی سکت ہے پہلے اسمان کی بادشاہت اس کی راست بازی کی تلاش کرو اگر ہم خداوند کی راست بازی کو پائیں اور اپنے بچوں کو خداوند کی راست بازی بتائیں سیک اکنڈم او گوڈ سب سے پہلے یہ کام اگر ہماری زندگی میں ہو جائے اگر ایک باپ چرچ نہیں جاتا وہ موٹا موٹا لکھ لے اپنے پاس موٹا موٹا لیکن جیب میں ڈالے اس کا بیٹا کبھی چرچ نہیں جا سکتا لکھ لیں جن کے بچے چرچ نہیں آتے نا یہ نورنٹ پیرنٹس ہوتے ہیں بیٹا سویا کوئی باپ کی خیار سویا رے خیار کوئی باپ ان کے باپ جاتا بیٹا جاتا اس کا بودہ بھی چرچ نہیں جائے گا سو ان کے کیا کرنا ہے پہلے خداون کی بادشاہ کو لوڑنا ہے اور پھر ان کی فیلوشپ جو ہے پب لگتے نہیں ہونی چاہیے فیلوشپ بلیسنگ بیٹیل میں ہونی چاہیے ایک نام میں لے رہا ہوں کہاں کوئی بلیسنگ بیٹیل ہو سکتا ہے آپ کا گھر بلیسنگ بیٹیل ہو سکتا ہے خدا کے گھر کے اندر ان کی فیلوشپ ہونی چاہیے اور تیسری بات یہ ہے ہر جرچ کے اندر سکر ہونے چاہیے لازلی بائی دیگر بڑی مجھے کی بات یہاں مجھے سکھائی تھی کہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو بلا کے بتانا چاہیے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے اس کو سمجھانا ہے پھر قلیسیہ کے مزرگ سمجھائیں اور پھر قرآن میں ہم سمجھا سکتے ہیں کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں لیکن جو اگنورنٹ پیرنٹس ہیں ان کی زندگی میں محبت ہے ان کی بائبل میں جان ٹری سیسن ہے نہیں ہے نام کو محبت کا پتہ ہے نام کو محبت کا پرچار کرتے ہیں نہ ڈسکلنٹ کا پتہ ہے نہ ڈسکلنٹ کا پرچار کرتے ہیں سو ہمیں ایک یہ کہنا ہے پتی 36 ایمانداروں کی مجرس تو آمریکہ وحل بات اور پھر قرآن جرس کے اندر کانسلر ہونے چاہیے آسمان کی ہمت بنی چاہیے کہ بچوں کو سمجھائے بیرس کو سمجھائے آپ کو بات سنیں خوشی کی بات ہے نہیں سنیں ایک اور کام میں بتاؤں گا وہ سکلیس سے آپ کو روضہ رکھنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے اور ایسے پیرنٹ سے روضہ رکھنا چاہیے جو اپنے بچوں کو محبت اور ان کو سمجھ نہیں سکھاتے ہر جو ہے یہ اپنے کسی کو خطرنات پیشنٹ ہے اس کو پیشنٹ ہوگا اس کپل کو وہی پیشنٹ ہے یہ ہے فائٹنگ سپیرٹ کپل فائٹنگ سپیرٹ فائٹنگ سپیرٹ کرتے نہیں ہیں یہ فائٹنگ سپیرٹ ان کے اندر ہے ہر دروز لڑنا 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 پچھنے پہ لڑنا ہر در چیز میں صرف لڑنا ہے ان کی روح میں کیا ہے جگڑالو پان جگڑے کی ان کے اندر جگڑا جانا ان کے خون میں جگڑا شامل ہوا ہوا ہے کہ چوبیس نڈے کیا کرنا ہے صرف لڑنا ہے اور ان کے اندر نو لف بٹ سیون ٹونٹی فور آر ڈسپلر نو لف بٹ سیون ٹونٹی فور آر ڈسپلر ہر کام انہوں نے لڑائی کے ساتھ اور ڈسپلن سے کرنا ہے محبت کی بات ان کی ادکشنل میں ہائی نہیں ہے نہیں محبت کر بھی ان کے اس قبل کے اندر بھی جو ہے وہ جانتی سیسن ہائی نہیں ہے جو محبت کی بات ہے ان کی بائیبل میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ خدا محبت ہے ان کی بائیبل میں جائے لکھا ہوا ہے کہ خدا جابر ہو قبران ہے خدا صرف جبر سے بات کرتا ہے سو این تینوں کپل کو اس کی رنڈی میں آکے اتران جاتا ہوں اس کا اپیٹھے ہوتا ہے ایسے والدین کے بچے جو ہیں ایک بڑا خاتب نا کام کرتے ہیں یہ کوٹ میلج کرتے ہیں مہ باپ سے پوچھے بغیر مرضی سے آکے شادی ان کے گلپ فرینڈ بہت ہوتے ہیں وائی فرینڈ گلپ فرینڈ دس سر وارسہ شب ہو جاتے ہیں پھر یہ ہاتھ را کے نشے کے اندر دارو پینہ کوپی پینہ سگرٹ پینہ سگرٹ پینہ دارو پینہ اور بہت سی باتیں جو ہیں ان کے خون میں شامل ہیں اور پھر تیکھو اور شامل یہ ہے گروپشن جو ہے گروپشن وہ فیزیکلی گروپشن ہو یا پیسہ چھیننا ہو یا پیسہ بٹورنا ہو یا آفیس کا کہاں میں گلتی کرنی ہو یا آفیس سے چیزوں کو چھین چھپ کرنی ہو تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایسے کپن کی جو ہیں وہ ان کی فیورٹ باتیں ہیں اب ان کی ریمڈی کیا ہے اب استشنا پڑھیں استشنا چھٹ پیچے استشنا پڑھیں اٹرانوی چیز سکھ پورٹو نائن کہ کیا کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھانا ہے حساب دور پہ رات اپنے آفیس میں بندہ آتا ہے کوئی نئی بات وہاں سے سیکھ کر آئے اور اپنے بچوں کو وہ باتیں ساری بتائیں کہ بیٹا جب ہم کسی سے رشوت لیتے ہیں یا کسی سے نچائز پیسے کماتے ہیں وہ کیسے ہمیں دکھ کن چاہتا ہے وہ رزق جو ہے وہ چیزیں جو ہیں ہمیں کیسے بیماری میں ڈالتی ہیں سائیڈ ایفیکٹ بتانے ہیں ترکشن سائیڈ ایفیکٹ بتانے ہیں اور پھر جب ہم اپنے آفیس میں مزدوری کرتے ہیں کام کرتے ہیں خوند سینے کی کمائی کرتے ہیں اور اس پر سینے کمائی سے خدا کتنی بھرک دیتا ہے یہ سب باتیں گھر گھر تفصیل کے ساتھ بتانے ہیں اور بیلیشنا پہلا بار نامی اپنی کا ہے کہ جب ہم خدا کے اقلام کو شب اور روز دن اور رات اس پر بھیان کریں گے تو پھر خدا ہمیں خوب کامیابی مہدہ کرے گا کام جابی کے لیکی راز ہے اور وہ راز یہ ہے کہ ہم نے اس خدا کے اقلام کو سبت بہر شام جیسے ٹیبرٹ کھاتے ہیں اپنے پاس اس کا فینتاسٹک ہم نے اس کا استفال کرنا ہے تب جا کے ہمارے نمبر جو ہے وہ فائٹنگ سپیرٹ جیسے وہ تکم دونے لڑنا نہیں ہے مجھے کرنا نہیں ہے ایسا میں ایک بات ہوں میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی جوزہ نہیں ہو سکتا بہر سنے پیس کپس بہر سنے میاں بیوی بائی بل کیا مطابق کبھی اپارٹ نہیں ہو سکتے کبھی جوزہ نہیں ہو سکتے لیکن سب سے اس قدعہ یہ لڑتے ہیں صبح لڑے گے دیمہر کو فرسلہ ہو جائے گی دیمہر کو لڑے گے شام کو پھرسل ہو جائے گی راز سونے سے پہلے لڑیں گے صبح ہیلو گوڑ بونڈی ڈالی ہے وہ کیے فیدہ لیس لڑتا کچھ فائدہ ہے سڑنے کا ہے وہ فائدہ یہ ابلیس کی سب سے بڑی چال ہے اور بائی بل مقدس میں پڑیش جنسل دو ٹرنڈی فرم پکھا ہوا ہے کہ زمین پار صرف میاں بیوی جن کو کہا جا جا گیا ہے ایک کہا گیا ہے خدا مجیہ سمسی نے کہا میں آپ باپ ایک ہیں اور زمین پر جو کپل ہیں زمین پر جو کپل ہیں وہ کیا ہیں ایک ہیں اس کا مطلب یہ کہ جیسے میاں بیوی جیسے اقلام مجیہ سمسی اور میاں بیوی ایک ہیں ایسے کپل ہیں تو پھر کیوں لڑتے ہیں اس لیے لڑتے ہیں ان کی نصر جہب اوپر بات ہو جائے اور خدا چاہتا ہے کہ شریعت پر لکھا ہوا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے بھرتے آتے جاتے ہر وقت میں کیا کرنا ہے خدا کے اقلام کو ان کو بتانا ہے وقت ان کو ان کے ہاتھوں پر لکھنا ہے ان کی پاکٹو دیا لکھ دیرا ہے اور صبح کو جو دیتا کیا پڑا ہے شاہ کو جو دیتا کیا پڑا ہے اگر یہ صورتے بات ہوگی تو پھر یہ جو فائٹنگ سپیٹ کپل ہے یہ خدا پر جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے لڑنا نہیں ہے ایک دور نہیں کرنا اور فائٹنگ سپیٹ جب کنوں قسم کپل ہے ہمارے زندگی میں نہیں چاہیے اب یہ بڑی وزید کی بات ہے میرا بڑا فیورٹ بات ہے آج میں چاہتا ہوں ہون سوید آپ جتنے ہیں سارے فیرو کپل بات جائیں یہ ایسا کپل ہے جو ٹائمیلی ڈسپلن ٹائمیلی ڈسپلن ایک ٹائمیلی لبیگ کپل ہیں یہ نہیں کہ آج بھر گر پششنا نے گلتی آج کی ہے تو پاپا کا آج ہاں آج کی ہے تو کال آئیں گے کال آج لگائیں گے یہ نہیں آج 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 دو رہا ہمیلی خلاب ہے گلتی اس نے آج کی ہے کال پاپا کو یاد ہے جشوان نے کال گلتی کی تھی کال خپڑ مہتے لو اگر تبیر بھی کرنی ہے آج کرنی ہے محبت کرنی ہے آج بھرٹے آج ہے گفت ہلے سا لے کے آرے ہیں یہ کونسٹ آگا ہے نو 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 ایسا دیگی ہے ٹائمیلی ٹائمیلی لبینی ٹائمیلی لبینی کال میں اکھشن سے بات کر رہا تھا بیرونیس کی ایک بڑی خاص وجہ میں بتانا چاہتا ہوں آج کیا یہ ویڈا ٹاثب نہیں ہے میں یہ بات جاوے بتاؤ کر رہا دل میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں جو سنلائٹ 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 آج کے بچھے آج کے بچھے اس لئے بیلن ہیں اٹھتے ہیں بارہ بچے تو کہاتے ہیں تڑکے مدن تُو لائیارا میرے بھائیارا جب آپ کی بیلی ہو دھوک نہیں لگے گی ویٹامن آپ کو نہیں ملے گے دھوک کے ویٹامن نہیں ملے گے سنلائٹ کام نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا تو اپنے بچوں کو ماں اور بات کا فرض ہے ان کو ٹائم لی ڈسکل کریں اور ٹائم لی لوف کریں محبت کردیں ٹائم لی ٹائم لی ٹائم لی پھر ہم جو ہے کیا بنیں گے اور اس کے اندر کیا ہے میاں بیوی بلکار مشنے کے ساتھ محبت بھی کریں اور مشنے سے ڈانٹیں یہ نہیں کہ باپ کا موڑ خرق ہے اور ماں کا موڑ کر رہے ہیں پہنے آراد فیلو کپل فیلو کپل مونے کیلئی کیا ہے کہ ہر لبنہ ہم نے یہ بچہ کی تلویت بھی کرنا ہے مستپنل بھی کرنا ہے ان کو سکھانا بھی ہے ان کو بتانا بھی ہے ایمیل بیٹیے آپ نے کوئی چھوٹی پرسکاری نہیں پرنا خدا سکنے کرنا بہت بڑا ساتھ مکلنا ہے اب اس کے ہیٹ کیا ہوں گے گوڑھ ہیوٹس گوڑھ ایڈوکیشن گوڑھ بیہیوئیئر اب اس لیکن سال دے نظر دماغ مرثیو سامنٹ چپٹرن لکھو ہے درخت اپنے پھلوں سے پہنچانا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا بڑا خاص مطلب ہے فار جیمپل آپ کے بچے گار پر بہت شراغ تھی ہیں آپ اچھے ڈسیپل کرتے ہو اور آپ بچوں کو اچھی تربیت ہی چکتے ہیں آپ باہر چرچ پر فار جیمپل آئے ہو اور آپ کا بچہ یہاں ایک بیٹ لے کے کھڑا ہے یہاں بیٹ لے پڑا ہے وہاں سے بولی کھلا رہا ہے باپ اس کو بولا ہے بیٹا یہاں ایک بلی گار آئے ہو یہاں بیٹ لے پڑا ہے دو ادھا بولا پار بہن پر بولا دس ادھا بولا اس کا مطلب کیا ہے آپ فیلو کپل نہیں ہیں آپ اکڑوڈی کپل ہیں فیلو کپل کی لازم کیا ہے بچے شرارتیں کرتے ہیں گلتیاں کرتے ہیں ان کا حق ہے گلتیاں کرنے کے لیے آپ جب ایک باروں کو بولو کہ بیٹا یہ جرچ ہے اسی جنرٹا پلے گراؤں اس بچے کو بیٹا یہاں میری بائیبل کے پاس راتے ہیں یہاں میرے پاس راتنے کی ضرورت ہے آمین سو بہیوئر وائز بچوں کو اچھا ہونا چاہیے ایٹی جو اچھا ہونا چاہیے آدھات پچھون چاہیے صبح بیس ہوا سے سے ڈکھنے کے لیے بیٹا برش کار لو برش کار لو برش کار لو یشوہ صاحب صورت رہے ایک دفعہ بچوں کو دیا ہے ایک دفعہ بولنا ہے سن دو پا اور یہ ہمارے فیملی میں ہوتا ہے آخر ہارتی کیا بولتے ہیں ایسے اینا اچھا کار لو ہم نے ایک کوئی ایسا ترینٹ کرنا ہے باکہ اس کا نظر جو بلے گیا آل درسی مو فیبراہام باکہ براہام کی ساری ساری برکار ہماری فیملی کے بیٹوں کو اور بیٹوں کو دلی چاہتے ہیں آمین سو یہ بیسک چار کپلز ہیں ایک کے بارے میں نے آپ سے بات کیا بات دیا ہے اب سب سے پہلے بات یہ ہے ہم دیفرنشیٹ کریں گے دیکھیں گے what is a happy کپل and what is a best کپل happy کپل کے زیر میں ایک ہی بات ہے وہ میں لکھا ہے not whole life لکھے رہا نا not forever لیکن جو happy کپل ہے نا آلماس اور بھوٹے بھی ہو جاتے ہیں نا تو وہ honeymoon کپپل رہتے ہیں honeymoon کپپل honeymoon کپپل ہم ساتھ دور پہ اگر بانجی نے دیکھ شیڈ پینک سوٹ لیا ہے تو بھائی نے نا پینک شیڈ سار لازیتا ہے تاہی بھی نیچی دونی ہے آفی سے کھانا ہے ہلا ڈارلنگ رڈی ہو جاؤ کھانے نہیں جانا ہے گاہ پہ ٹکنا ہی نہیں ہے یہ ہریمون کپپل کی ماں اور پہلے بھوٹوں کو دیکھا ہے بے طرح باز حید ہے بے ایک سے بوڑے بوڑے ہیں ہوا رہا کرتی ہے میں ہوا رہا کرتی ہے اس پہ بولا ہوں ان کا ارزد ٹکتا ہوں باپ کیوں کیا ہوتا ہے اور یہ بڑی خاترنات باپ ہے میں اکشک سکال پہ سو بات کر رہا تھا میں نے کہا بیٹا آپ کتنی عمر ہے اس نے مجھے کوئی عمر نہیں بتائی میں نے کہا کتنی میری عمر ہے نا اتنی اپنی ایج بنا لو سوچو کہ میں 54-55 کی اس لیول پر کے سوچ کار جب ہم سوچیں گے تو ہم اپنے بچوں کو ایک باسپان جو باسٹری بیٹھے ہیں اس کی نیچر سے اس کی سوچ سے اپنے بچوں کو ہم کھائے گئے تو ہنیون کپل جو ہے ان کو اپنے بچوں کی حکر میں ہی ہے فکر صرف کیا ہے کہ باجی نے پینک پایا ہے کہ دھائی پر شیئر لہنا تو پینک تائی جا رہا کوہت افر بچوں کی دیگر علامہ باہر ناد مدر دکا آپ جائے ہنیون لائک سے باہر لکھنے والا ہنیون جانے سے پہلے میں خیلتا ہوں گا آج پیرنس جب کسی کی شادی کرے تو پہلے دن ہی ان کو ان کے سر پہ دونوں میاں بھی بیرساس سو سو تیل دا دے لڑ کو خدا کے گھار کے دے کے چھائیں تاکہ وہ باپ براہام کی ساری کی ساری پکار پھا لے ہمارے دستہ ساتھ بچوں لوگ کے اولاد نہیں ہوگی ہم کہتے ہیں کوئی باہر لے اگلی باہر لائف لیکن کہ وہ باپ ہنیون ہے تو بہو بھی ہنیون رہے گی بیٹا بھی ہنیون رہے گا بیٹا بھی ہنیون رہے گی اور کلو ٹائم بہرون رہیں گی اگلی باہر لہے گی پریکٹرینمنٹ 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 جبنے کو چلس کتن جاتا ہے ساڑھے کیارہ بچے ہم خدا ہمت یسو مسیح کے فضل سے پھوشتے ہی بارہ بچے ہیں چلس کتن بجے میں جس جو چلس میں آنا دارا اس کو بہتا ہوں بھائی ہمارا چلس ٹائم ہے 11.30 ہم کم 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 ک ہر چیز ایسے نہیں کر سکتا سو چرچ میں آنے کے لئے لوگ انٹرٹیمنٹ اٹھتے ہیں نہیں انٹرٹیمنٹ کیوں جائیں گے امران مزے کی بریانی پکائے گا گستر بنائے گا ہیلو کریں گے اور جو بڑے میترا میترا کپل ہیں وہ دیکھتے ہیں اس چرچ میں کونسی خوبصور رڑکا بیٹھا ہے کونسی خوبصور رڑکی بیٹھی ہے یہ میری بیٹی کے لئے ٹھیک ہے یہ میری بیٹی کے لئے ٹھیک ہے یہ چیز کونٹے ہیں آنے کے لئے ٹھیک ہے انٹرٹیمنٹ سچی بات کیا رہا ہے گوڑی باہو کی نظر ہوگی ہے یہ میری بیٹی کے لئے ٹھیک ہے یہ میری بیٹھ سے بڑے چھتوٹ کرے گی یہ رکھتے تھا خوبصورت ہے یہ میری بیٹھ سوٹ کرے گی دکھ سے بات کروں ایسے بات کروں ایسے بات کروں رشتے لاتے دھونے اور گاہ دھونے کیا خایدہ ہے کیا خایدہ بیٹھا ہے پھر کھانا ہے انجوائنگ ہے وارڈر رے آف لیوینگ ہے اور یہ باتیں آپ شو میں کرتے ہیں کبھی فارتن فیزے کا نام سنا نا تو کھاتے گے کھانے دے پیزہ کھاتا سی آج بھی پیزہ کھاتا ہے شو انٹرٹین کا نام ہے مکتانہ موسیقی ہم ہمڈا پیزہ کھاتا ہے کسکا کروں ہیں ہمڈا پیزہ کھاتا ہے پھر وہ سیچیوائشن کے حضر سے تھیار ہوتے ہیں سیچوائشنال پاسٹل ہیں ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں پائے جی موکہ دے کنام سنایا ہے موکہ کی منافقہ سی آج فادر ڈے ہے فادر ڈے کنام سناو جبکہ اس بندے کو رہنکس کی معمولی چاہیے سچوشنل بات کرنی ہے کلچنل بات کرنی ہے سیکرل بات کرنی ہے جرس کے اندر جو ہے وہ ہم ترانے کہا رہے ہوتے ہیں چودہ گسم آرہے ہوتے ہیں اور پھر ایک جرس میں کٹ رہے ہیں اور کیا کٹ رہے ہیں جنگل میں منگل میں ایسی باتیں کرتے ہیں کون کٹتا ہے اس کا نام ہے ہیپی کپل اور یہ خدا کے کھل کو خدا کے کلیسیا کو کیا کرنا ہے ہم اس کو لاپاک کرتے ہیں اس کی ہم رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اس لیے جو بھی ہیپی کپل ہے اس کو حسوسنے کی سبت ہے پھر لاس بات یہ ہے کہ وہ سپیرچول سپیرچول کے ہے ایڈرڈی کے بودھ برس کی مورتی پوچھا کرنے والے کو وہ بن جاتے ہیں جس لیے اگر ہم ہیپی کپل ہیں خدا رکھا سا ہے ہیپی کپل میں تو آپ کی برنک کرتا ہوں نیس سایٹ داری تیجا ہے نیس سایٹ داری تیجا ہے نیس سایٹ داری تیجا ہے آگے لکھا ہے جس لیے اگر آپ پریز میتھیو جیپر فائید نکالیں اس کی ہم دو چار باتیں ہم سکھیں گے اور تھوڑا سا آگے مبارک مبارک ہے وہ جو دیل کے غریب ہیں مبارک مبارک جو دل کا غریب ہے جو عزیز شخص ہے جو سوچتا ہے کہ خدا کے کلام کو میں اپنے دل میں جگہ دوں گا تو پھر کیا ہوگا خدا کی بارشک اس کو ملے گی اب چوتھی آتھا ہے چو کیا کرتے ہیں بڑی خوبصو بات آتھا ہے آپ اس کو پڑھیں چوتھی آتھا مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں غمگین کسی ہوتے ہیں کسی غمگین ہوتے ہیں دوسروں کے لئے دوسروں کے لئے کہ میرا کوئی بھی بھائی موت کے موں میں نہ جائے ایسا جوڑا ایسا کپل ایسی فیملی جو دوسروں کے لئے یرمیہ بھان چاہے یرمیہ کی طرح آنسو بھائے اور وہ دن اور راہ شب اور روز آنسو بھانے والا تھا اور لوگوں کے لئے آنسو بھانے والا تھا آج ہر شخص کی آنکھوں کے اندر آنسو بھانے چاہیے اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے اور وہ جوڑا وہ بھارے وہ جوڑا بابر کر وہ جوڑا ایسا ہو سکتا ہے اور پھر یہاں پہ دوست دو نہیں ہوں گے بلکہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوئے ہی کوئی سب لوگی چھے بیٹھے گئے تفسیر پاس پاس کی سو ہم نے ایسے جوڑے ہو کرنا ہے جو دوسروں کے لئے آنسو بھانے سا دعا کرنا ہوئے پھر ہمیں رحم دل ہونا چاہیے رحم دل ہمارے اندر رحم ہونا چاہیے دوسروں کے لئے کوئی ہیوار ہے کوئی دکھی ہے کوئی پریشان ہے کوئی غم کی حالت میں ہے اس کو کیا کرنا ہے کمفرٹ دے کیسے آپ کیسے پہ ہیں کہ میرے بھائی آپ کبھی نہیں بڑھو گی کیونکہ خدا منی یسو مسیح نے آپ کے ساتھ کلام کیا کمفرٹ کریں ان کے پاس جائیں ان کے لئے دعا کریں ان کو بھا برکت بنائیں اور یہ بات تب ہوگی جب ہم دنگاست بازی کے دھوکے اور بیاسے آجی لوگ آئی بھائی مقادس ایسے لے گے تکتے ہیں میں خوبصریہ کیا جاتا ہوں گا میں پاسٹر راگ کیا پیسٹر پیسٹر چپ جاتا ہے ساڑ کافی پیسٹر پوچھا اور بابتسمہ لیا ہے بابتسمہ نہیں لڑا ایم اپنے باب سے پوچھو بابتسمہ لے لے کے ماہ سے پوچھو کیا میں پیسٹر رہا ہوں گا چپک جانا کیسے نا ایسے چپکے ہیں کیا خواہداؤں کو بابتسمہ لڑے گا دیار ناٹا پیس کپپر دیارا ہی کپپر جہاں دیکھا کھانا دیکھا چیز دیکھیں وہاں پر دیکھیں راست بازی کے بھوکے اور بیاسے جو بھوکا ہوگا وہ کسی گیا سودھا بنے گا جو بھوکا ہوگا وہ سو کھانا پکانا آئے گا جو بھوکا ہوگا وہ کھانا لے گی آئے گا جو بھوکا ہوگا وہ خوش کپری لے کر جائے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ میرے بھائی خدا من یسو مسیح کے علاوہ نجات نہیں ہے محبس ہی نہیں ہے تو راست بازی کے بھوکے اور بیاسے بھوکا ہونا جو بہت ہے اور پھر رحم دل ہے جو رحم دل ہوگا اس پار رحم کیا جائے گا جو رحم دل ہے اس پار رحم کیا جائے گا اور جو حلیم ہے وہ کیا ہوگا اس پار وہ بھی فرود تک آج اب حلیم کا مطلب کیا ہے حلیم ہمبل ہمبلنس اب ہمبلنس ہمبل شخص وہ ہوتا ہے فار رحم پر آج میں اپنے آفیس میں لیبر کل پر موٹ ہو کے سپروائزر ہو گیا پھر پر موٹ ہو کے میں اسسسٹرن مینجر ہو گیا پھر میں مینجر بان گیا اور اس کے بعد میں بیجیم بان گیا یا جیم بان گیا تو جب آپ لیبر ہیں اس کے بعد آپ کی پرموشن ہو رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے مور یو گرو اب مور یو گرو مور ہمبل جتنا آپ بڑھتے جائیں گے اتنا آپ کو ہمبل ہونا ہے رہانی طور پر بھی پیسوں کے حساب سے بھی ہر لحاظ سے جتنا آپ کی ترقی ہوتی جائے گی اتنا آپ کو ہمبل ہونا ہے اس کی خاص پر کرتا ہوں اس کی خاص پر کرتا ہوں یہ شخص جب چھوٹی پوزشن میں ہے ماں کھڑے ہوگا دعا کرتا ہے فرزن پر جب اس کی خاص پر کرتا ہے جب اس کی پرموشن ہو اس کو کام امیس اور آپ کی دعا کا ٹائم بڑھنا چاہیے آپ کا فاسٹی ٹائم بڑھنا چاہیے آپ کا دیرے کا جو کام ہے ٹائت ہے وہ بڑھ دی چاہیے تو آپ کو زیادہ ہمبل ہونے کی ضرورت ہے اور جو ہمبل ہوگا وہ ہمبلنس کا بے گاہ دے گا مسال طور پر جشنا ہے یا معنی ہے چھوٹے بچے ہیں میرے میں ان کو پبلک پر ایک تھپڑوار لگایتا ہوں اور بھائی نارو ہوتا ہوں بھائی جی کبھی گیٹیوں کو مارنا نہیں ہے تو پہلے اس کو میں نے مارا ہے جشتوں کو تو کچھ فائدہ ہوگا معافی فائدہ ہوگا اگر ہم ہمبل ہوں گے ہم کچھ لو کو ہمبلنس ڈیج کر سکتے ہیں اور ہمبل نہیں ہے اور کسی کو ہمبلنس ڈیج کر سکتے ہیں سو ہمیں ہمبل ہونا ہے رائچوسنس کو پانا ہے ہم نے مستقل ہونا ہے ہم نے آنسو بھانے ہیں اور ہم نے رو کے اندر جو ہے ہم نے روپر کو پانا ہے آخر بار جلوگا کر سکتے ہیں اب میتھیو 5 12 کو پڑے 5 11 & 12 12 & 12 یہ بڑی مزیگی باہت ہے اور یہ مشنری باہت ہے جب لوگ آپ کو آپ کلام لے کر جائیں کسی کے پاس خوشکبنی لے کر جائیں اور وہ بجائے اس کے دروازہ کھلے وہ شیش پر چھوٹا سکتا ہے مرر ہم کیا بہت اس کو چھوٹا ہم ہائیڈی گرر ہائیڈی گرر سے دیکھے اور وہ کیا بھولے آپ پلیس ہمارے گھر نہیں آسکتے ہیں کیا بہت ہے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا خوشی کرنی ہے اور نہایت شادمان ہونا ہے لیکن اس زمین پر آپ کے لئے بہت بڑا پچھلے شادمان ہونا ہے سو ایسے کپل ایسے لوگ جو خوش خبری پھیلاتے پھیلاتے خداوند کا کام کرتے کرتے آپ کو اگر لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے کبول نہیں کرتے تو پھر ایک میں آپ کو بات کروں گا پلیس بڑے بھول سنے اقلام میں اقلام میں اس بات بس لاکت دیتی ہے اقلام لکھا ہے کہ وہاں میں اپنے پونک کے رنگ پونک جھاڑ کے آنا ہے پر پلیس آپ نے ایسا نہیں کرنا ان کو موقع دینا ہے شاید آپ سیکنڈ ویزر ٹو آپ کو قبول کر لیں تھرڈ پہ کر لیں فورد پہ کر لیں فخت پہ کر لیں ٹیلی فون کار پہ آپ کو قبول کر لیں میرا ایمان ہے کہ ایک دن جب آپ ان کے لئے دکھ اٹھاؤ گے آپ ان کے لئے آنسو بہاؤ گے تو وہ جوڑا جو ہے آپ کو ضرور قبول کر کے ہم ایک شاہ کی زندگی کا مابس بان جائے گا سو ان ساری حیات کو اس پورے آپ باپ کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا میں میتھیو فائل ٹری ٹو 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 کے اندر کام پہ فٹ ہوتا ہوں اگر نہیں فٹ ہوتا تو بھر آپ نے آپ کو آپ اس میں اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کر لیں تاکہ آپ ہیپی کپل سے ویس کپل میں آ جائیں جو ہیپی کپل ہے نا ان کا معافی فیدہ سنگل پرسن معافی فیدہ وہ خدا کی بادشاہ کیونکہ ان کا سوچ کیا ہے انٹرٹینمنٹ سوچ انٹرٹینمنٹ سوچنا ہے جب آپ جائیں گے انٹرٹینمنٹ کے باپ مزے کا کھانا کھائیں گے ہیلو بھی کریں گے بچوں کے رشتے بھی ڈھونڈ لیں گے کچھ اور بھی کام جانسے بھی لگا دیں گے چکتے بھی لگا دیں گے مزاق بھی کر دیں گے آخر میں بولیں گے کھانا تو مزے کا نہیں تھا کھانا تو مزے کی میند کرتا ہے کھر بھی کچھ نہیں ہے اور جس حساب بڑی بات کہیں گے اس جلس کا جو پاسٹری ہے نا کلام بڑا لپا سکتا ہے سماتا اچھے پر کہت لپا کلام سکتا ہے بات تو ٹھیک کرتا ہے پر اپنی کے بل نہیں ہے وہ کئی گھئی سے سوٹ نہیں کرتا ہے سو ہم نے ہیپی کپل سے نکل کھا لیں لیس کپل کی طرف اپنے قدم کو پڑھانا ہے تاکہ خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے اور چھاری کھانا پڑھیں آگے جانے پیس اب باجیاں پیس مجھے معاف کرتا ہے پیس پیس ایڈم اور ایر کے بارے بات کریں گے ہوا نے آدم کے ساتھ ایک زیادتی کی تھی جب اس نے خود بھال کھایا وہ اس نے کیا کیا اپنے مجازی خدا کو بھی دیا اور مجازی خدا بھی انتخائی بے وکوف ہوتا ہے اب لفظ برو رہا ہی اس موس فلش مطلب کیسے جب عبلی سے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ جب باہر سے آئے گا تو کبھی زندگی میں پانی اس کو نہیں پت کبھی پوچھتی کھانا چاہیے پوچھتی اس نے اس کے لیے مزے کی بریانی بزے کی چیزیں بنا کے ہاں اگرہ بلے گی ہنی ڈارلنگ آئی لب یو آئی لب یو اور پھر اس کو گناہ کے اندر اتنا ذلیل کر دیتی ہے اس نے جانا ہوتا ہے یہاں پہلی سٹڈی کے آنس آس بجھ پہنچنا ہوتا ہے پانچ منٹ چلتے ہیں کارنش پہ چلتے ہیں تازہ حوالیاں کے آتے ہیں پہلے لولو سے سمال ختم ہوا گا پہلے وہ لے کر آتے ہیں پانچ منٹ چلتے ہیں وہ ہمیں پہنچنا ہے دیکھا جانا ہے اور یہ ہی ہاں ہوا تھا ہواں کے ساتھ پڑے پیار سے اس نے بات کیا اور اس کو بنا دیا آج کو تکے کھا رہا ہے اور میں بھی زالہ آگ کھا رہے جاتے ہیں اور میں نے بھی تکلی برداشت کر رہے ہیں جو بات شہد اور بیوی آپس میں انٹرچیج کریں اس کو ہم نے کہنا ہے اس کتاب مقدس میں سے کہلی کرنا ہے کہ کلام کیا کہتا ہے کلام کچھ ٹھیک بات کرتا ہے تو بات سن لیتا ہے کلام ٹھیک بات نہیں کرتا تو نہیں بات سن لیتا ہے تو خدا نے کہا تھا کہ اس طرف کا پھل نہیں کھانا تو ہمیشہ ہواں دلتی میں آ جاتی ہے میں اس نے ایک مثال دینا چاہوں گا جب شادی ہوتی ہے کسی بیٹے بیٹے شادی ہوتی ہے پاک بڑا کہتا ہے بیٹا سردی بہت ہے آپ ایسا کرنا ڈسمبر کی فال ٹونٹی کو یا تھرٹی کو شادی ہے پاکسر بہت سردی ہوتی ہے بیٹا ہاتھ شریف کپلے نہیں بہتنا تو بیٹی بتا کیا کرتی ہے سریف لیس پین تھی ہے فال ٹونٹی نہیں سریف لیس پین نہیں ہے بات میں ہوتا ہے اس کو نمونیاں بخار ہوتا ہے اور وہ بجائی مرتی ہے دیکھیں وہاں پہ کیا آدم ہے گھتی ہے آج کوش شادی ہے نا کوئی بات نہیں ایک دن تیری مرضی پوری کرنگا وہ اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو آدم کے ساتھ کوئی بات ہو وہ آج بھی آج بھی آج پولیس چین ہوتی ہے اس لیے خدا نے پھر کہا تھا جنسل تھی سے ہم میں کہا ہے کہ خدا نے جب آدم نے کمپین کی تو خدا نے کہا تو نے اپنی بیوی کی بات کو سنا آج مرگ آج مرگ جو اپنی بیوی کی بات سمتے ہیں گرد بات سمتے ہیں اپا یو باہت کرو اتنا گرد بات سمیں برنہ ادن سینکر کر دکے کھاتے کے لئے جو ہم ساتھ کھا رہے ہیں وہ دو دفاع ڈھجب گیا آپ یہاں سمجھو اس کو پیسے چاہیے یا سمجھو کسی بسنے میں اس سے بسانے آپ کو جہاں آئلہ یو بیوی کرے وہاں سمجھو کوئی دالت کارگاہ ہے وہ کا کام کھرا جا جہاں پر آپ کو بٹرین نظر آئے بیوی ہاؤزمنٹ کو یا ہاؤزمنٹ آئیب کو بٹرین کرے وہاں پر سمجھو کہ ابلیس بٹرین آپ کو کر کے آپ کو گناہ میں پسانا چاہتا ہے اور ایسے ہی آدم مصلاح کے ساتھ سوچیں سوچیں آج بڑی بزے کی باتیں سمجھو آپ کو سو ہوا کی طرح آدم کی طرح کناہ میں کبھی نہیں بسنا کناہ کے ساتھ سمجھو پر نہیں کرنا اور آپ کو سمجھ ہے اس میں پیس کمڑے پیاننا اچھی بات نہیں ہے منہ کریں اپنی بیٹنوں کو منہ کریں اپنی بیٹوں کو منہ کریں اپنے بیٹوں کو جو ٹائٹ ٹائٹ پہتے پہتے ہیں سمجھائیں گے اور سمجھ جائیں گے لوگوں کے لئے فرکت بننا سارے وعدِ خدا نے باپ ابراہم سے کیے تھے اور آج بھی قوم باپ ابراہم کے وعدوں کو مانتے ہیں جانتے ہیں لیکن اس میں ایک ادرہ دان کیا تھا اور آج باپ ابراہم کے لئے اس نے ایک کام کیا آکے پیس سنیں قابلس نار ٹو ٹائٹ ایکسٹرا وچھ بار نار ٹرکٹ جو خدا آپ سے جتنی بات کہتا ہے اتنی سے رسولیں مابراہم نے کیا کیا؟ خدا نے کہا تھا اپنے رشتے داروں کو اپنے ناتے داروں کو اپنے غل کو اپنے گھل کو چھوڑ چھوڑ دیا سب پہ جائے لیکن لود کو ساتھ لے کے چلا گیا خدا نے لود کے بارے میں نہیں کہا تھا لود کو ساتھ لے کے دانا ہے خدا نے کہا تھا کہ لود کو چھوڑ دیا لود یہاں رہے اکیلے چھوڑ دیا اور جب لود ہمارے ساتھ لہتا ہے تو پہل آگے چلیں اگر بات بات ہو گئے ہیں آپ کے پورا پورا چپٹ پڑھیں گے تو وہاں پا ہے خدا نے اس کے ساتھ کلام کرنا بات کرنا ہوتا خدا کلام کرتا ہے اور آج بھی ایسے ہوتا ہے جب ایکسٹرا چیزیں ہوں اپنے ساتھ رہتے ہیں ایسے وزن بڑا دیا جو چیزیں نکمی ہیں بری باتیں ہیں دارو ہے سکرٹ ہے اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے پساندکی نہیں ہیں جن سے خدا نے منع کیا ہے ہم ان کو کہتے ہیں آج کوئی بات نہیں ہے آج شادی ہے آج یہ ہے آج وہ ہے یہ ساری کی ساری باتیں ہوں باپ ابراہام کے وعدوں سے باہر نکل آتے ہیں باپ ابراہام کو خدا نے سکر پر کہا تھا لوٹ کو ساتھ بھی گیا تھا کسی کو ساتھ بھی گیا اور پھر یہاں پہ آپ پڑھیں سور باپ پڑھیں جب وہاں پر وہ مصر میں گیا تو وہاں پر اس نے ایک بڑی خاص بات کو ہائٹ کیا تھا جب انہوں نے پوچھا یہ سارا کون ہے اس نے کیا بولا یہ میری کیا اس کی بہن تھی اس نے جوٹ بولا بولا جوٹ اس کی بہن نہیں تھی اس کی بیوی تھی اور جو ہمیں شروع میں آیت پڑھی ہے میاں بیوی ایک بہت بڑا بھید ہے کپل کیا ہے اس اکل ٹو چرچ کپل اس اکل ٹو باڈی آف کرائیسٹ تو اس کو اس نے وہاں پر کیا کیا تھا بولا تھا کہ یہ میری بہن ہے چھوٹ بولا ایک حقیقت کو ایک بھید کو ایک بہت بڑی پروفیسی کو ایک بہت بڑی نعمت کو وہاں بس نے کیا کیا چھپا لیا آج اگر ہم ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں چھپا لیا نام ہوتا ہے شعبت شعبت مسید ہم کیا کہتے ہیں نام آئزیک گھن دی کیوں؟ شکلون سویکی رہت دی نام آئزیک ڈسین کوں دھی نگر ہر کہنا اے در بکا مسید ہم گئ Peki وہاں پی مہاں ایک چند پی گیا میں نے کہا بھائیجے اوڑ دنچا ہی ہے فاڈی کہ precedent کیوں؟ نہ کرسودی نہ کرسودی نہ کرسودی کو غذائق خائر دی گیا میں نے کہا میں نے کہا میرا بیٹھا ہے اس نے سبیر زور پیناوا تھا شکل سے بھی سوٹی ہے خوبصورت ہے کریسل کے لگتا ہی نہیں کیونکہ پاسم کس زیادہ تالی ہوتے ہیں تو شیئر کیا اس نے کہا بھئی اس کو ہم نے گلپا نہیں دے گا میں نے اس کو کاما دکھایا میں مار آئیزک ساتھ کیسے ہوتا ہے جب ہم ایکسٹر چیزیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس بڑی لککت کو ہم چھپاتے ہیں تاہم پرکار سے پیچھے رہا چاہتے ہیں آگے جانبیس اب خدا نے پھر ان کے ساتھ کیا تھا کلام کرنا کیوں اس لیے ان کی زندگی کے اندر جنے ہیں وہ مہا پہ مہا پہ مصر پہ مہا پہ آنا شکل ہو گئی اور جب مصر کے باقشہ نکھا تھا کہ تُو نے میرے ساتھ میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں ہم نے کہنا ہے آگے جانبیس ہم خدا کے بادوں کو پھر بھوٹ جاتے ہیں خدا کے بادوں کو بھوٹ جاتے ہیں آج خدا نے آپ کے ساتھ کلام کیا ہے کہ میں آپ کو وعدہ کا فرزان دوں گا اور غلطی سے میرے کسی ناکر میں پیدا ہو جاتی ہیں یا ریچر پیدا ہو جاتی ہے خدا نے وعدہ کیا ہے میں جویل جیسا بیٹا دوں گا رومان آئیزک دوں گا یا سالون دوں گا بیٹی پیدا ہو ہم پتہ سوچتے ہیں وہ خدا نے وعدہ کیا تھا بائید دینبر کے ساتھ ان کے ساتھ رسوا پیدا ہو گا ہے میرے ساتھ وعدہ نہیں تھا ہم خدا کی آواز کو جب خدا خوز رہا ہوتا ہے بہت سے لسنتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم تھی ساتھ رہوات پہن جاتے ہیں دور سے لے اپنے سوٹ کا شمک آب دیتے ہیں یہ کلام دیتے ہیں جب خدا نے کلیر کٹ کہا تھا کہ میں آپ کو وعدہ کا افرزان تو بے شک نیالی ہو یا لیچل ہو وہ بہت آتا فرسا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو خوشی کے ساتھ تغبول کرنا ہے اور پھر آبے جلے خواہ ہوتا لاؤں کہ کیا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے باجی کا تھا اللہ جب نہیں آئیزاک پیدا تیرو ہیے بڑی بیس سال کے دلدی ہیں تو ایک مشکرہ کیا بیان رہی بھائی بڑی خوشترہ لگے پر پر سوٹ پایا یہ جکار اور یہ آج بھی ہوتا ہے نئی اولاد پیدا ہو رہی سیکنڈ میلج کا میاں گا کیوں نے باپ ابراہم نے بھی کین تھی موسیٰ نے بھی کین تھی دودھے بھی کین تھی سالے نبیوں نے کین تھی سلیمان برسل کامی سے ریا کرنے باست سات سو بیویاں پہ تین سو ہرمان وان تھوزنڈ خدا معاق پڑے خدا کم بھی صرف ایسی بھی آکتا ہے مسالے کرتے ہیں سلیمان بہت شاہ کی ہم کیا کرتے ہیں بھائی جی ایک اور ایک کرتے ہیں تو ماں بھی کیا کرتے ہیں بیٹا میں اس کو بھی گھو بنا کر رکھیں گی ٹھیک اور ماں تھا آن دیا لڑا پھڑ لے گی بھائی جی اور یہ کام کیا کیا تھا مزور پھان سالا نے کہا تھا کہ کیا کر لے ماجرہ کے پاس جنات سا نہیں اظہار پیدا نہیں میرا یہی میرے لیے اتھیج ہے کہ یہ بابتر بات ہے قوموں کا باب ہے ایلوہیم خدا کیا تھا کہ میں تجھے وعدہ کا فدن دوں گا قوموں کا باپ پر مانگا تو کہہ رہا ہے قوموں کا باپ چھوڑو خیرے اسمائیل کیا کرتے ہیں آپ پہ آپ کو تسلیل کے لیے خدا کے وعدہ کو خدا کے کام کو خدا کے اقلام کو ہم تو بول اب ہم ایٹی چیپٹر میں جاتی ہیں ایٹی باپ چیپٹر میں جاتی ہیں تو پھر خدا نے ان کے ساتھ کام کیا تین لوگوں کو بیچا تین لوگوں کو بیچا اور خدا نے کلے پٹھوں سے کہا تھا کہ ٹھیک اگلے سال تیرے ہاں بیٹا بیدا ہوگا اور اسی وقت پر میں آؤں گا پر آپ کے پاس کیا ہوگا بیٹا آئے گا اور یہاں پر باب ابراہم نے بڑے آرام کے ساتھ بہت اقلام کیا لیکن سارا پھرا سوڑی سارا نے دیکھا باب ابراہم تل دیکھا بہت بڑا ہو گیا کوئی چانس نہیں گیا اپنے طرف دیکھا میں بہت بڑیوں ہی ہوں گٹوں میں کو کچھ دام نہیں رہا کچھ نہیں میرا فاس ہے کچھ نہیں I can't conceive خدا نے خدا نے اپنے بندوں کو یہ چاہے گا اور خدا نے کہا تھا چھیک انہیں دنوں میں میں آؤں گا اور یشوہ آ جائے گا یشوہ آ جائے گا ازہاق آ جائے گا کنفارم یشوہ آئے گا کنفارم ازہاق آئے گا کنفارم سینگل پیدا ہوگا کنفارم خدا نے بھاگ کریں لیکن پھر جو ہے وہ آئیدہ کی والی پھر ہس پڑی گیا ہس پڑی پھر گیا نہیں یہ بڑا مجھ کر گا یہ نہیں ہو سکتا کیوں میں آپ کو ایک بات نہ مجھا رہا ہوں ابلیس کا تعلق تاہتا ہے جو شخص دیکھ ہوتا ہے خواب گھر میں بیٹی ہے خواب جو شب سے آپ کا پیار ہے گھر میں اس کو ابلیس کا کرتا ہے اس کے حصیلہ سے ابلیس اپنا کام کرتا اور وہاں پر بھی اپنی ہی ہوئا تھا وہ ہس پڑی اور پھر جب آپ جہاں میں کچھ ہسی ہے وہ سکتاہ نہیں ہسی ٹھیک ہے تو سیدھی سیدھی بعد خدا کی کلاہوں سے پھونی جائے گا آپ آگورا کی طرح نہیں ہے کہ ککی سباب میں نے پوچھے ککی سباب میں کہ ان کے پاس بیٹا آ گیا بیٹا پیدا ہو گیا سب کچھ بڑا ہو گیا پھر بائیس باب میں آپ آجائے اب خدا نے یہاں پر بڑی خوبصور بار آج سکتاہ آپ سے کہی گئی یہ کیا کرنا ہے کہ اس بیٹے کو موریا کے بہاڑ پر لے جا اور کیا کر لیے نہیں ہے صرف دیکھ باہا ہے اور اب میں باب ابن رہان کو سجی اٹھا سچی بات میں کہہ رہا اب وہ سارا کے پاس نہیں گیا وہ سارا سے نہیں پوچھا مناسب نہیں پوچھا بلکل نہیں پوچھا کسی سے نہیں پوچھا وہ نے اپنے بیٹے کو لیا اپنے گدے کو لیا لکڑیا لی اپنا سمان لیا اور بولیا کے بہاڑ پر چکا گیا رسلے میں عزاء کہتا ہے باب لکڑیا بھی ہیں سب کچھ ہیں ساری چیزیں موجود ہیں کہاں ہے برہ وہ سنے کہا خدا حد مہیا کرے یہ ہوئی آری ہے اور وہاں پہ یہ ہوئی آیا اور یہ ہوئی میں ہے اگر یہاں پر بھی وہ کہیں سارا سے پوچھ لیتا رہا تو وہ جو امان گروں کا باپ ہے ہم جیسا کہ ایک آہم شخص ہر وہ بات اپنی بیوی سے پوچھیں جو خدا کی قلام کی تصدیق کرتے ہیں اور ہر ہر شہر اپنے شہر بیوی اپنے شہر سے وہ بات پوچھیں جو خدا کے مطابق ہوتے ہیں جب یہاں خدا نفی کرتا ہے میں خدا کا خاتم دے اپنے میند کرتا ہوں اس کو وہاں پر کینسل کرتا ہوں جب دیکھیں کہ میہ بیوی پڑھانا میٹھا میٹھا آئی لیو آئی لیو کار رہے ہیں تو پھر وہاں میں آپ سمجھے کہ وہ آئی لیو پیاں بھی نہیں کار رہے وہ آئی لیو ابلیس کر رہا ہے وہ کچھ چکر میں ہے کہ آج ان کو دو بٹ کے خوش کر کے اور جہاں پر یہ دیکھیں بٹری ہو رہی ہے جہاں پر مکھن بازی ہو رہی ہے مزے کی بریانی آج پکی ہوئی ہے اور اچھا تیار ہو کے بیغم بیٹھی ہے گاڑی کی چابی پکڑا ہی ہے دارلنگ رہاں چلتے ہیں باہر انجائے کرتے ہیں کبھی انجائے بھی کھرنا چاہیے پیلی بیٹی مجھے کہتی بابا جی آپ آتی ہو چونیس کھنٹے بائبل بکڑی ہوتی ہیں کبھی ہم نے کہنے کی قائمت ہی کروں میں نے کہا بیٹا I am called for a teacher آپ تجھے مارنا ہے تو مجھے گھر پٹھا دو کلام سنا ہے تو چیتا رہو اگر آپ کلام کے مطابق دن کی بستر کریں گے تو پھر سارا کی بات نہ سنیں خواہ کی بات نہ سنیں جو کلام کہتا ہے اس کے مطابق بھاگتے جائیں کوئی آپ کو بکڑ نہیں سکتا ہے آگے جلگیئے بیٹی کی بات کریں گے بزرگ مہا سارا بھی مہاش تھے اور بزرگ مہا ریل بانی بیاری مہاش ہیں اس ٹوٹی فائل چکر ازہاد جو ہے ہی اس پریئر واریور ہی وارس پریئر واریور اور آج بھی اگر کسی گھر کے اندر خوشحالی آگ کو چاہیے بلکت چاہیے ہم بتا کیا وہ ہوتے ہیں جو فردہ درہات ہیں جیسے بھائی دیپا کہتے ہیں میں جا رہا ہوں پلیس پریئے فار می میں بھرشپ پریچک پریئے فار می نو 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 بھائی نہیں پلیس نارون بھائی یہ کام نہیں ٹھیک نہیں خود دعا کرنی ہے صرف دعا نہیں کرنی بھائی دعا اور روزہ دعا اور روزہ اور یہ کام ازہاد نے کیا تھا اس نے بیس سال اپنی بیوی کے دعا کی کوئی تانہ نہیں مارا کہ تو بھائج ہے تیرے سے کوئی بھلا جنے ہوگی کوئی سٹپڑی نہیں ٹھونڈی کہ ٹائم پاس کے لئے کام آئے گی ٹائم پہ جنے پہ جانے پہ جانے گی لو ہار بہن سٹپڑیاں رکھی ہوئی ہیں گر میں ایک بیوی ہوتی ہے ایک سپیر پاتھ ہوتی ہے ایک سپیر پاتھ ہوتی ہے اس ہار کے پاس کوئی سپیر تائم نہیں تھا کوئی سٹپڑی نہیں تھا اس کے پاس ایک ہی بیوی تھی اور وہ اپنی بیوی کے لیے بیس سال اس کے دخواہ کی اور قناہ نے اس کے لیے کیا دیا اس کو انگیز نے دو بیٹے اس کو محید دیتا ہے آج اب دو بیٹے کانا ہوگئے ہیں یہاں پر تیر بات کچھ باہر طرف ہم پڑھنا کریسی قسم کے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں جشوہ بہت خوبصورت ہے اشفاق تھوڑا کام خوبصورت ہے جیکب صاحب اس سے زیادہ خوبصورت ہے کرنفائی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ہم اپنے ہی گھر کے انتر کھانے بنایا ہوئے ہیں کھانے یہ تھوڑا خوبصورت ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے یہ اور زیادہ خوبصورت ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور یہی بات ازہاب کی اور مہاں ربکاتی ایک پیار کرتا ہے اصاؤ کو ایک پیار کرتا ہے جیکب اور پھر وہاں پر لڑائی کیا تھی آج یہ باتیں گھروں میں ہیں آج کپل میں باتیں ہیں پھلوٹھے ہوئے ہیں پھلوٹھا چھوٹا دھڑا یہ وہ کالا پیلا موٹا یہ ہینڈ سام ہے یہ ذرا موٹا سا ہے عجیب سا ہے یہ کالا ہے یہ کھوڑا ہے اور یہ دلتی بھی ان کے ساتھ ہوئی اور وہاں پر نقصان کیا ہوا تھا رب کا پیار کرتی تھی یاکوب کو جیکب کو اور باپ ازہاد پیار کرتا تھا اصاؤ کو اس کا نقصان کیا ہوا کہ ماں ازرہ سرا ایکٹیو ہوتی ہیں کال میں بچوں کو بغمر کھاؤتا ہے اس نے پھر کیا کیا تھا یاکوب کو تیار کیا کہ اپنے بات کے لیے مزے کا کھانا دے کیا اور وہ بھی بڑا چلاک تھا آیا ہوگا باپ کے پاس پہلے پوند بھائے ہوں گے پاہی دے کیا ہوگا سانے محلش کی ہوگی پڑی ایسے ٹانگے شانگے دبائی ہوگی مزے کا کھانا لے کے آیا اور کھانا لے کر کیا لے کیا مرکت لے کر نقصان کیا ہوا سام 133 وہ اس کی ذریبی سے ختم ہوگیا دونوں بھائی آپس میں جدہ جناب ہوگی میرے بھائی کو ماں پلیز اور باپ پلیز ماں اور باپ پلیز پلیز یہ نہ کریں یہ تو میری پیوٹی بیٹی ہے یہ میری چھوڑی والی بیٹی سب سے پیاری ہے بیٹی کوئی بھائی نہیں ہے یا کہیں گے ایک ایک تو میرا بیٹا ہے جو یہ کہتا ہے سنو اس کی دارو پیے وہی بھائی جوان ہے نا یہ کارٹو ٹیپل سکس لکھ لے ٹیٹو ٹیٹو ٹیپل سکس لکھ لے ایسے فرنچ رکھ لے تو تو بھی یہاں پہ گاڑی رکھ لے وہی بھائی جوان ہے یہ سکھ پلیٹ ہیں اور پھر تفریق ریفرنشیئٹ نہیں کریں یہ گھو رہا ہے کالا ہے نیدہ ہے پیٹا ہے اور پھر یاکود نے بھی بڑی چلا کی کی کہ دارو پھلا کے اپنے بھائی کا بیلوٹے پان کا حصہ اس نے ایسے کام پھر تفریق کریں اور یہ فیمیلیز میں ایسی ہے ستیل ابھی میں چاہی کرنے اور کوئی باب چاہی کرنے اب چاہی کرنے کامر دی باب کہتا ہے تیرا سب تو سب تو بوا بوا زندگی پہ کبھی وہ آگ سا سمسیر نہیں ہے یہ دونے میں آبی بھی آپ نے کچھوں کس کو سکا رہے ہیں آپ نے کچھوں کو بر باد کاری ہے اس کو آپ نے کچھوں کو کسی کو نہیں ہم نے اپنے اس کے تاکی جارہا ہے ہم نے اپنے راستم کیا کہتا ہے سارا کامر دی اس لخ رہا ہے وہ کہتا ہے اپای جی میں ہاتھ کو اس کی کچھ کیتے ہی نہیں میں تو مرسوم کی یہ سوں اور یہی حال ربکہ کے ساتھ اور اس حال کے ساتھ اور وہ اس کا بھائی بچارہ اپنے مامنگی کا بیند کرتے رہا اس کے لیے راکھر کی خاطر ساتھ ساتھ بیند اتنے ساتھ ساتھ درہ خردی نے دیلی پھر بیترا رہاں چکر دیل ہوگا درہ خردی رہد جو گھ متین جو گھل پھرنڈ چکر دیل ہیں وہ بچارہ مزدوری کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں راہاں ان کو پھر دیل ہی نہیں راہاں ان کو پھر بھی نہیں دیلی دیلتی ہے بیترا لیایی دیا ہے آن کے چھچای تکلی ہوگا ہے اور کیا ہے ایک تارگر کے بچھے روحالی تارگر سے نکلے ہوتی ہیں فزیکل بھائی نے اس کا استقبال کیا اس کو رسیب دیا اس کو اکسپ دیا اب یہ ہاں بتائیں کہ وہ دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے ہیں ماں پہ رکھی حال رہ گئے ہیں آج بھی میں آپ کو خلصیا کہتا ہوں دونوں بھائی ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں پھر ماں بھائی کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا تھا میں کھپی گر آ رہا 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 سچی بات ہے میں نے کہا تھا وہ بھائی دونوں خوشی خوشی رہتے ہیں میں نے کچھ بھی خوشی رہے ہیں ہاں موہ دیکھتے ہیں میں نے کہوں گے سلائٹ دار پیتھا سو آگے شکریر آگے کریں آگے چلے کے اندیس آگے ہی بہت بہت بی خوبصے آگے آگے یہ تیرین یہ کپل ہے کپل نہیں بچی کپل نہیں اور صرف کون بچا وہ عرفہ اپنے گھر میں واپس لوڈ دے گی عرفہ اپنے گھر میں واپس لوڈ دے گی تو کمیل کون رہ گیا روت اور نومی صرف رہ گیا آپ اس روح پڑھیں آپ کو چرچ کی پوری تصویر آپ کو ملے گی کہ کس طریقے سے روت نے کہا آپ تیرا خدا میرا خدا میرے لوگ تو جہاں رہے گی میں وہاں رہوں گی تو جہاں جائے گی میں وہاں جاؤں گی اور جہاں تو ملے گی میں وہاں پر ہوں گی اور دفت ہوں گی کیا ایسا کپل چاہیے ہمیں آئے تو بہو آتی ہے ہم کہتے ہیں جس تن سے یہ گھر آئی ہے گھر کی رونہ کی ختم ہوگی ہے نور بیسی کیوں نہ تو بہو کا نام روت ہے اور نہ سازتہ روت ہے دونوں کے نام کی خرق ہے اگر آپ آپ کی بہو کا نام روت ہے آپ کے خاندار جیسے دونوں کے بہو کوamasی اچھا سا اس کو نبایا کریں گے اچھا سا تیار دیا کریں پیک سونٹ لے کے دیا کریں ایسی پیاری لگیے گو اس کو دلہن بنایا کریں اس کے ذکر لے پھڑ چاہیں گے اور یہی کام ضرور نے کیا تھا اپنی ساز کے ساتھ تو اس کا نام آپ اس پونے چکل پڑھیں اس کا نام اس کی نسل جو ہے اس کی سیبریشن جو ہے تو خدا ملیے سمسی کے ناکہ سے اس کو ملکی ہوگا کیوں اس نے اپنی ساز کو نہیں چھوڑا آج کی بھوپتہ کیا سوچتی ہے پوڑی ساز ہو میری پوڑی ساز ستر ساز ایسی ساز ہو میں جاؤں دیکھر پائی جی ہمتے بار ساز کتم ہو جائے بجانی آوے سوٹ ساٹھ ملن تو خیر میں صرف اکیرنی کا عراج کریں آج کی بھوپتہ یہ سوچتی ہے اور ساز بھی سوچتی ہے کہ بہو جو ہے میرے بیٹے کی بیوی نہ ہوئے کوئی توبن ہوئے کپڑے کو برداشی مشین ہوئے برداشی مشین برداشی بھوپتہ کسی ہے بہو کا نام ہونا چاہیے حرون ساز کا نام ہونا چاہیے اور پھر آپ کو ملے گی جہاں میں رہوں گی تیور رہے گی ایک گھر میں ایک جبہ پر ریاکھان ہم ببرکت اور پھر ہم ہماری نسلیں پہ ہیں کو ببرکت یہ حوالہ پیچھتے ہیں یہ حوالہ ضرورت ہے کہ بڑی عورتیں جو ہیں اپنے بہوں کو سکھائیں بتائیں کیسے رہنا ہے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے خاندار کی پرورش کیسے کرنی ہے پرورش کیسے کرنی ہے اب آگے ایک بڑی اور خوبصور باہر ہے یہ میری فیرٹ بول ہے یہ میری باہر کے نام ایسٹر ہے اس لیے میری فیرٹ بول ہے میں ایسٹر اب یہاں پر جو بات ہے یہ بیسیہ کی بات جب بادشاہ نے ایک پیپر لکھ کے دے دیا تھا کہ تمام یہودیوں کو کیا کرنا ہے مار دینا ہے یعنی جیسے پاکستان 295C ہے نا آپ سمجھو یہ 295C کا اس کو پورا دیا اس نے کیا کیا آپ نے ساتھ ساتھ سہیدیوں کو ساتھ ملایا آپ دیکھو چرچ پہ ہم دونوں بھائی کل بات کر رہے تھے ایک لفظہ چین پلیئر سچی ہے نا چین پلیئر اگر چین پاسٹی ہو تو کیسا مجھے کی بات ہے چین پاسٹیگ اور آج اس چرچ پہ پاسٹیگ نے پاسٹیگ کی ہے اس ویک بھی تو کل یوں موٹ ہے پاسٹیگن پاسٹیگن چاہیے بھائی کرنے چاہیے بھائی اسیر کرنے چاہیے بھائی کرنے چاہیے بھائی چاہتو چاہیے یعنی ہفتے میں یا ٹونٹی فور آر ایک بندہ چاہیے پاسٹیگ جن منا چاہیے پھر آپ دیکھو کتنی زبردستگ نا چاہیے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جیناں کر رہے ہیں وہی کرتا رہے ہیں ان دونوں کی تینوں کتے ہیں پوچھ کریں گے جن پر دنسانا تھا کھلا نے ایک نئی بات مجھے سکھائی گیا ویشور بیلہ چین فاسٹی پہنے کو رکھائی گیا ٹوانٹی فور آر ہمیں چرچ کے اندر دیکھ برزاں فاسٹی پہنے چلکے تاکہ کوئی مشکل پریشان چرچ کے اندر رکھائی گیا یہاں پاک کوئی بات ہی اس نے اپنی ساتھ سہیدیوں کو ساتھ بلایا اور پھر اس نے اپنے آپ کو خدا کے لطاوے کیا اور بادشاہ کے لطاوے کیا بغیر بلائے ہوئے وہ بادشاہ کے پاس چلی گی بادشاہ کا خیال تھا کہ شاید یہ مجھ سے دولت مانگے گا کوئی گھر مانگے گی کوئی پراپرٹی مانگے گی اس نے کہا مجھے تیری پراپرٹی کی ضرورتی کیونکہ اس کو پتا تھا میتھیو سکس تھرٹی تھی میں لکھا ہے کہ پہلے خدا کی بادشاہ اس کی راستبازی کی تلاش کرو بات ایک سنتوں میں دل جائے گی اس نے کہا میری قوم میرے ساتھ ہے چرچ میرے ساتھ ہے میرے لوگ میرے ساتھ ہیں تو باقی چیزیں مجھے آٹومیٹک ہو جائیں اور اس کے چچا مرد کی وہ بھی بادشاہ کی پھٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور کونسی کپڑے پہنتے اس نے ٹارٹ پہنا تھا راپ پہنے ہوئی تھی اور اس حالت میں کوئی بھی بادشاہ کے سامنے نہیں جا سکتا ایسے کپل کو آپ سلام کریں ایسا کپل روزے پر ٹھیل کر کسی کے لیے گزمتر کی باہت کرنے اب آج تہ نے کیا کیا پھر اس کے اندر زندگی کے اندر ایسی بڑی برکت تھی کہ اس نے پہلی باد آپ کے لیے نہیں سوچا اس نے چرچ کے لیے سوچا ہمیں بھی چرچ کے لیے سوچنا ہے اپنی قوم کے لیے سوچنا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے سوچنا ہے اپنے کھانوں کے لیے سوچنا ہے اور پھر اس نے اپنے پوری قوم کو پرچانے کے بھی کوئی بڑا کام دیا ہے آپ کے وصیدہ سے ایک بڑا کام ہو سکتا ہے اگر ہم چین فاسٹنگ میں چین فاسٹنگ ساتھ کریں اپنے آپ سے وعدہ کریں چرچ سے وعدہ کریں پلیسک بیعتیل سے وعدہ کریں کہ ہم ہر یہاں پر ایک بڑا جو ہے وہ چرچ میں پر اینڈ فاسٹنگ کرے گا تو خدا کچھنا ہم اپنے جنہوں سے دیکھو گے آجلیں گے اب یہ بڑا تیرا فیرٹنگ اور ٹیروں سے بڑا ہے میں نے ایک بات جنبے سے سیکھی ہے آپ کی گھر میں جب بیٹی پیدا ہو نا ٹرائے اور بیسٹ آپ اس کے نامیں لے لیے رکھی کوشش کریں یہ لیے کہ میں نے رکھا ہے اس نام کے ساتھ بڑی فرکتے ہیں اس نام کے اندر بڑی اور بڑا جلاب ہیں اب جب لوگ کہتے ہیں مکدسہ مریم مکدسہ مریم مکدسہ مریم مکدسہ مریم مکدسہ مریم یعنی پاک مورر پاکیس پاک کی بات کرتے ہیں اور جوزف کے بارے کر رکھا ہے ریچس جوزف راست باست یوسف اور ان دونوں کی اندر ایک مشترک بات تھی ایک کامل بات ان کے اندر تھی جو بات مکدسہ مریم سے فرشتہ نے کہی سیم بات راست با یوسف کے ساتھ فرشتہ بھی کہی مکدسہ مریم کہ تیرے پاس جو ہے وہ کیا ہے روحل کس کی خدر سے ہے آپ کنسید کیسے ہوئے ہو کسی مرد سے کنسید نہیں ہوئے کوئی میڈیسن سے کنسید نہیں ہوئے کچھ اور کام سے کنسید نہیں ہوئے کنسید کیسے ہوئے ہو بائی دا پاور آف آلی سپیرٹ تو اس نے اس بات کیا کیا کہا اے خداون میں تیرے کلام کو قبول کر دی ہوں تیرے کلام کو رسیر کر دی ہوں تیرے کلام کو میں نے قبول کر دیا ہے اور پھر یوسف نے اس کو چھوڑنا چاہتا تھا تو خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا اور خدا نے کہا تو اپنی بیوی کو اپنی ہاں لٹھانے سے مت جا جو کچھ اس کے پاس ہے روحل قسط کی قدرل سے اور ہم نے لاسٹریک ایک دین جو میں بات سکھی دی آج کی بیٹنوں کو بھی شادی شدہ بیٹنوں کو اور کماری بیٹنوں کو سیم میری اینڈ جوزف کی طرف ہونا چاہیے جن کے کان اچھے ہونا اور وہ سنے کہ باپر نے کیا ان کے ساتھ بات کی ہے اور وہ کنسید کیسے ہوئی ہیں ان کی زندگی میں روحل قسط ہے خاص کام کریں روحل قسط کی قدرل سے وہ کنسید ہوں وہ ایک بڑا کام کریں اس کو روحل قسط کی پڑھیں اب اس کو بیٹھو بند بند ہے اپنی مو آدھا آپ پڑھیں اور پر ایہاں پہ جو باپنی خود جد ہے پر ڈیگان نے کہا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو اٹھ کے گناہوں سے اچاندے گا آج ہم نام رکھتے ہیں آئسک یشوہ کیا یشوہ کا باپ موسا ہے کیا یشوہ کا باپ موسا ہے کہ نہیں یا لیچل کا باپ جیکب ہے سوچنے کی باپ نام بڑے وزے سے رکھتے ہیں کیا کرتا ہوں کرپشن 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 ہے نا شراب اٹھا زرکیس رستے میں جا رہے ہیں بڑے وزے سے جا رہے ہیں مالشی 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 پوفیس میں رکھنی کا کسی کو مارک رہے ہیں کیا کس کا باپ صاحب ہے کیا اس کا باپ جیکب ہے کیا اس کے پاس جو ہے مالشی مالشی روک اس کی قدرت سے ہے اگر نہیں ہے تو نام رکھنے سے پہلے باپ اور ماں کو گھڑوں کے بالدل ہو کر جو نام رکھ رہے ہیں اس نام کے مطابق اس کی پریکٹسٹک ہونے چاہیے پورٹیز ہونے چاہیے آپ کے کھتے ہیں جب بڑا ہوگا خودی ٹھے ہی ہاں جی سنجھ بڑا ہوگا خودی ٹھے ہی ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے ابھی تو کام کر رہے نا جب ایک فارل ہوگا ربو کے پاس آجائے گا ابھی بہت میند کر رہا ہے سونے دو دیس کو دول دیوٹی کر کے رہا ہے اگر آپ کا بیٹا راہو یہ سمسی تو آپ نہیں پیدا ہو سکتے اس کے معنی یوانا تو پیدا ہو سکتے جان تو پیدا ہو سکتے جس کے بعد نکھا ہے کہ یوانا نے خدا مجھے سمسی کے لستے کو دیار کیا تھا تو کیا ہم بیٹا کو پیدا کرنے کی بڑی خواہش رہنے ہیں کیا وہ یوانا ہو یشوہ ہو سیمول ہو دانیل ہو آئیساک ہو نام بڑا سنوہ رکھتے ہیں ایک باتیں باتیں رکھتے ہیں میرے دوست ہے اس نے کہا بھائی جی بائیول میں سے نام دونڈ کر رہتا میں نے بیٹے رکھتا ہے سیسر جی بڑے بجے کی بات ہے اس نے کہا اس کے نام ابلیس رکھو ابلیس ڈیول ڈیول کہتا کیوں بائیول لکھا ہے ڈیول لکھا ہے بلیس لکھا ہے بغیار مطلب کے بغیار سنس کے ہم نامرک نشتو کر دے تو میرے دیس پھل خائلو انہوں نے خدا کی بات کو سنا اور خدا نے ایک بیٹر دیا جو اس جہان کے پاپوں کو گناہوں کو اٹھانے کے لیے اس نے ایک اہم تداب مطلب جلگیز دیا اب اب جویل جویل پورو سکسٹین جتنے قپل ہیں جو نیو بیٹ قپل ہیں اور جو خوادما سامن شادی والی قپل اپنے فائٹ دے دیں اس کو پڑے دیں ٹھیک ہے اور جو میری طرح بائی چبرد را بہت بہت روڈ 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 رہا وہ میرے پڑا ہے پڑے مزے کی بات کہ دلہ دلہ اپنی پوچڑی سے باہر بینے روزا رکھے ہم تو کہتے ہیں آج کھائی ہے نا بریانی چکن کی کل کھائیں گے مطن کی پھر ہم فش پرائی کھائیں گے پھر ہم نہری کھائیں گے ملائی پوٹی کھائیں گے ملائی پوٹی کھائیں گے روزا کھائیں گے باپ روزا رکھتا نہیں ہے پیٹا کیسے رکھیے گا ہمارے پاس بڑا لاجو کے زبردست جو کہتے ہیں جب تو دلہاں والے ساتھ ہے ہمیں نو نیٹ فاسٹک جیسوس کے داس نو نیٹ فاسٹک نہیں جانتا ہے روزا اگر یوئر میں لکھا ہوا ہے کہ سب کو پاک کرو پانگریگیشن کو پاک کرو سب کو جمع کرو اور دلہاں دلہاں کو جمع کرو ان کو ان کے گھر سے نکالو باہر ان کو کیا کرو ان کو دلہاں روزے کے لیے جمع کرو ان کو دلہاں دلہاں جسٹ کپر اوڈرائیز ہیپی کپر آج ہم کہ کرتے ہیں ہنگون کی ٹکٹ پہلے لکھتے ہیں باپ مان لے گی پڑاک کیا ہوتا ہے ایک کو ٹر رہے دیتا ہے مار ایک کو ساتھ دی جاتی ہے بیٹا یہ ٹکٹ ہے یہ داس دیل کا سٹے ہے یہ کھانا ہے اتنے کپڑے ہیں کپڑے دو دے وہاں پہ نہیں ہیں میں آپ کے ساتھ کچھ کرتا ہوں کیا وہ ہیپی کپل ہوں گے یا ہیپی کپل ہوں گے ہیپی کپل ہوں گے تو پھر داس آر گزلتے ہیں کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے کل لوٹا ہے بیرن 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 پتہ آپ کو سچی بات ہوں کوئی بیرن مدراتا ہے نا تو میں بیٹا اس کو پر کے پہلے مانوں اس کو بہت مانوں پھر میں اس کے لیے دعا کروں پھر اس کو بیٹا کروں اس میں میں کہوں کہ میرے بھائی آئے دونوں فاسٹنگ کر دیں تاکہ اگلے حساب تیری پاس بیٹا بھائی تیری پاس بیٹا ہم روزے کی تعلیمیں پہ دیں ہم یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کیونکہ خود نہیں اُڈاڑتے ہیں بھوزوں کو تعلیم ہم کیا دیں گے سو ہمیں ان باعتا کو دیکھنا ہے ہمارے کاندام میں اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کمی ہیں دس مصر پڑا پڑا کیسے کمی ہیں فرست نشل یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو پاکرو سے پاکرو سے مصر پڑا 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 ہے اس کو ایکس چیکٹر 2 اور 1 پتہ ہونا چاہیے وہاں بھی کیا دکھا ہے اور لکھ 24 فٹن ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے لکھ 24 فٹن ہے کہ جب کک تمہیں قوت کا رباس نا مل جائے شادی نہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے جب کک قوت کا رباس نا مل جائے کنڈیشنل لگا دیں چرچ کے اندر کنڈیشنل ہونی چاہیے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں اتنی پیاری لڑکی ہے اتنا اچھا جوب کرتی ہے پاک اس کا یوکے میں ہے پاک اس کا امریکہ میں ہے ریال کی ڈالر کی بات کرے گا ریل پیل ہو جائے گی جیسی ہے کرو آگر ٹھیک ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی مستفاق و رس کی ماں میری ایم جوزر فیلت نہیں ہیں کچھ اور نہیں ہے مستفاق ماں ایزی بار ارخیے بھگو سکتے ہیں پینی کنڈیشنل کیا ہونی چاہیے کہ پاک اس کی مل جائے گی پاک اس کی مل جائے گی پھر اگری بار دونوں بائن باچیاں باچیاں سنے پیس باچیاں دونوں روحل کس سے معمول ہونی چاہیے اس کی وجہ کیا ہے آپ کو سیاں پڑھیں دس ایٹین فیلت میں لکھا ہے آپ اس کو خورت پڑھ سکتے ہیں کہ تخم ریزی کرنی ہے صداقت کے ساتھ صداقت کون ہے صداقت مسیح جان بوٹین سکس میں لکھا ہے را حق اور زندگی میں ہوں اگر ماں باپنو سے معمول ہیں دونوں ماں باپنو سے معمول ہیں تو وہ اچھا سا سوچیں گی وہ یہ نہیں سوچیں گی کہ بس بہت پیاری بیٹی ہونا چاہیے بیٹا بہت پیارا ہونا چاہیے بیٹا کوپی کیندہ ہوئے بھیلہ ہوئے باکسام بھی ایسے زیادہ مسئلہ ہی ہے لڑکے بیچارے کام میں نہیں کرتے بیٹا لکم میں کوئی کام نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے ہوتا ہے رشتے نہیں ملتے تو پھر ڈریاور کے ساتھ ڈاکٹر یا ڈریاور ساتھ ڈھمیسی اس طرح کے ناتے بنے گی اور پھر کچھ برسے کے بعد ان کے مسائل شروع ہو جائیں دونوں ماہیں اگر روحلکوش سے معمول ہیں روحلکوش کی آواز کو سننے والی ہیں باثروں کے مطابق بات کرنے والی ہیں یہ مسئلے نہیں پہلا ہوئے اگر بڑی خوبصور باہت ہونے ہیں خاندار پاسٹر کا بیٹا پاسٹر ہونا چاہیے جیسے ایک موم کا کولا ہے تو بیگر بیٹا تو بھی ہوتا ہے پاسٹر کا بیٹا پاسٹری ہونا چاہیے روحلکوش سے معمول شرکو ہے اس کو روحلکوش سے معمول ڈھو میں ہے باثر کے آز کو سننے والی ہے تو پھر اس کپل کا نام میری اینڈ ہو سکتا ہے اور جو ان کے لئے بچے ہوں گے باب اکرام کی ساری مراز کے بادوں کے بارس ہوں گا اب ایک اور کپل بڑے مزے کی بات ہے آپ بلو یہ کون سا کپل ہے انویسیبل کپل ہو سکتا ہے انویسیبل کپل آپ سب ہو 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 ہو